تو چلے فرنٹس آج بناتے ہیں اروی کی پتوں کی کھٹی میٹھی چٹ پٹی سی مزدار سے پکوڑے اسے دھو کے ساف کر لیں اور کپڑے سے پوچھ لیں اس کے بعد اس کی جو موٹی والی نسے ہوتی ہیں انہیں نکال لینا ہے اس طریقے سے تو میں نے یہاں پر سبی پتوں کو اس طریقے سے ساف کر لیا اس کی نسے نکال دی ہیں اب یہاں پر بیسن لیا ہے اس میں نمک میرچ حلدی جیرے کا پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر یہ سبی ڈال دیں گے ساتھ میں اجوائن ڈالیں گے سوف ڈالیں گے اور لسن ادرک ہری مرچ کا پیس ڈال دیں گے ہرہ دھنیا ڈالیں گے باریک کٹاوک املی کا پلپ ڈالیں گے اس سے گلے میں خراش نہیں آتی گرڈ ڈالیں گے جس سے کھٹا مٹھا ٹیسٹ آئے گا اور تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اس کے بعد تیل ڈالیں گے اچھے سارے تھوڑے زیادہ ڈالیں اور تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے اس کا بیٹر بنا کے تیار کریں گے بیٹر آپ نے بہت زیادہ پتلا یا بہت زیادہ ٹھیک نہیں رکھنا ہے سیمی سوفٹ بیٹر بنا کے تیار کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقہ کا ہم نے بیٹر بنا کے تیار کیا اسے پتوں کو اپر اپلائی کرنا ہے تو پتوں کو اپر بہت زیادہ موٹا موٹا بیسن نہیں لگائیں ہلکا ہلکا سا لگانا ہے بلکل اس طریقے سے جس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں بلکل پتلی پتلی لیئر لگانا ہے تو یہاں پر اس کے اوپر دوسرا پتہ ہم سیٹ کر دیں گے تو بس اس طریقے سے ایک کے اوپر ایک پتہ رکھتے جائیں گے ہم نے یہاں پر ایک ہی پتے کے اوپر ساڑھے تین رکھے تھے میں نے سات پتے لیے تھے تو بس تین کے اوپر لگا کے آدھا آدھا پھر لگا دیا تھا تو دو رول بنا کے میں تیار کر لوں گی اس طریقے سے تو آسانی سے بن جائیں گے اور یہ ہے نا تھوڑا سا موٹا ہی بنائیں گے آپ چار پانچ پتے رکھ کے تب ہی یہ اچھا بنتا ہے تو اس طریقے سے ٹائٹ سا اس کا رول بنا لیجئے تو یہ ایک بن کر کے تیار ہو گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے دوسرا بھی بنا لینا ہے اور ایک پلیٹ لے لیجئے جالی والی اس پر اوئل لگا لیجئے اس کے اوپر اس کو سیٹ کر دیجئے اپنے دونوں کو سیٹ کر دیا ہے دوسری طرف کڑائی میں گرم پانی رکھا تھا اچھے سے بوئل آ گیا تو ایک رنگ کے اوپر اس کو رکھ دیں گے اور کور کر دیں گے پندرہ سے اٹھرہ منٹ میں اچھے سے سٹیم ہو جائے گا جب یہ سٹیم ہو جائے گا ایک بار اسے چیک کر لیجئے نائف سے یا اس طریقے سے وڈن سٹرک سے یہ کلین آئے تو اچھے سے ہو چکا ہے یہ پک چکا ہے اسے نکال کے تھنڈا کریں گے تھنڈا ہو جانے کے بعد آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے تو بہت زیادہ پتلا نہیں کٹے تھوڑا سا موٹا ہی اسے کٹ کر لینا جیسا ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں بلکل اس طریقے کا اس کو کٹ کر کے تیار کر لیجئے تو بس میں یہاں پر آپ کو ایک بار اور بتا دیتی ہوں کہ اتنا موٹا بنایا تھا میں آدھا انچ کے قریب ہے یہ موٹائی میں تو اس طریقے سے اس کو کٹ کر لیں اور اچھے سے ٹائٹ ہم جب اسا رول بناتے ہیں تو بہت اچھے سے اس کی لیئر آتی ہے نہیں تو یہ بیچ بیس میں سے کھلا سا رہتا ہے اب اسے فرائی کر لیں گے تو ایک فرائی پین میں تیل گرم ہونے کے لیے رکھا ہے بہت زیادہ تیل نہیں ڈالا آپ چاہیں تو کڑائی میں بھی اسے فرائی کر سکتے ہیں تو بس تیل اچھا گرم ہو گیا تو میڈیم فلم آپ کھائیں اسے دال چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا شام کی چائے کے ساتھ بھی آپ اسے انجوائی کر سکتے ہیں بہت ہی مزہدار ہے تو ٹرائے ضرور کیجئے گا